نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اے جی مستی میں دوستوں بہت سارے کیت جو آپ کو بتائے ہیں ان کی لائف سائیکل کے بارے میں بتایا اور بہت سارے دھان کے کیت مکہ کے کیت ان آدھر انہیں بہت ساری ایسے فسلے ہیں جن کے بارے میں اس میں لگنے والے جو مین یا میجر کیت ہوتے ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو اس کے بیڈیو کے مادہم سے آپ کو پوری لائف سائیکل بتایا ہے اسے پرکار سے آج ہم جانیں گے کہ جو کیٹ ہوتا ہے وہ کیٹ کے جو پیر ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج کا بیڈیو رہے گا کہ کیسے پیر کام کرتے ہیں کیسے کھانا کھاتے ہیں کیسے وہ چلتے ہیں کیسے کیا ان کا مینجمنٹ ہوتا ہے ان سب ہی کے بارے میں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو دوستوں ویڈیو اچھا لگے تو لائک سیئر جرور کریں تو دوستوں دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں پیر کہ پرتیک کیٹ میں تین جوڑی پیر پائے جاتے ہیں ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا ویڈیو میں کیٹ کی وہی پہچان ہوتے ہیں جس میں تھی پیر آپ لگ مطلب تین جوڑی پیر پائے جاتے ہیں وہ کیٹ کے ورگ میں رکھے گئے ہیں اس کے بعد کیا ہے جو تھوریکس وینترل سلپیس کی کنارے کی طرف لگا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو تھوریکس والا پارٹ ہوتا ہے کیونکہ کیٹ کا جو وہ ہوئے وہ تین بھاگوں میں بٹا ہے ہیڈ تھوریکس ہے بڑاو میں تو تھوریکس والا جو بیچ والا پارٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے کیٹ کے تینوں کھنڈوں پہ پرو تھوریکس میجو تھوریکس میٹا تھوریکس تو اس کار سے تین تھوریکس کے پارٹ ہوتے ہیں تینوں پارٹ پہ ایک ایک جوڑی پیر پائے جاتے ہیں کنارے کی طرف لگا ہوتا ہے یہاں رہن سہن تتھا بھوجن کی عادتوں کے آدھارپن انیک روپوں میں روپانتریت ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوا گیا کہ جو اس کے پیر ہوتے ہیں کیٹ کے وہ انیک روپوں میں رہنے سہنے کھانا پانی چلنا اٹھنا چلنا ادھر سے ادھر مومنٹ کرنا رینگنا ان سبھی کے ایکارڈنگ یہ پیر جو ہوتے ہیں کیٹ کے وہ پریورتیت ہوتے رہتے ہیں تو آج سمجھ میں آیا کی کیٹ جو ہے اپنے پیروں کو جس اسطحیت میں ہوتا ہے اس میں وہ پریورتیت کر سکتا ہے اس کے بعد آتا ہے پرتیک پیر نمد کھنڈوں سے ملکے بنا ہوتا ہے جو پیر ہوتا ہے اس میں کئی کھنڈ پائے جاتے ہیں جن کا نام آپ کو دیا گیا ہے کوکسا ٹروکینٹر فیمر ٹیبیا ٹارسس پری ٹارسس تو چھے کھنڈوں سے ملکے پرتیک کیٹ کا پرتیک پیر بنا ہوتا ہے تو چھے اس کے پارٹ ہوتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے کیٹ کے جو کیٹ میں جو پیروں کا روپانترڈ ہوتا ہے وہ روپانترڈ کیسا ہوتا ہے کئی پرکار کا ہوتا ہے اس میں جو ہے پیروں پہ پیروں والا روپانترڈ اور جا کے بنتا ہے انی چیزوں والا روپانترڈ تو اس پکار سے کیٹ میں جو پیر ہوتے ہیں وہ بہت ہی ناجک نہیں ہوتے ہیں برکی چھے کھنڈوں سے ملکے بنے ہوتے ہیں تو بہت سارے کیٹوں کی مجبوطی بھی ہوتے ہیں تو اس میں اس پکار سے اپنا جو ہے پورا کا پورا مینجمنٹ پیر کر لیتے ہیں تو موڈیفکیسن آپ لے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیروں کا روپانترڈ ہے تو روپانترڈ جو ہے اس میں نمبر ایک پہ کئی پرکار کے روپانترڈ ہوتے ہیں جنن والے روپانترڈ کھانے والے روپانترڈ تائرنے والے روپانترڈ تو چلنے والے روپانترڈ اس پکار سے جیسے جیسے آگے آتا جائے گا ہم اس کو بتاتے رہیں گے تو نمبر ایک پہ ہے ہمارا ایڈاپٹیشن آف لوکو میشن چلنے کے لیے جو روپانتر ہوتا ہے کیٹ میں وہ کن کن کیٹوں میں ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو آگے بتائیں گے اس میں جیسے نمبر ایک پہ ہے ایمبولیٹری آف والکنگ مطلب چلنے والے جو پیر ہوتے ہیں اس میں کئیسے کئیسے یہ چھے خند لگے ہوتے کار کیا کرتے ہیں کئیسے اس کا منج کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں تارسس کافی لمبا تتھا جو دوڑتے سمیں جمین کو پکڑنے کا کاری کرتا ہے تتھا اس میں فسلنے کی کوئی سنکہ نہیں رہتے ہیں تو ہم نے جانا کہ یہ جو ایمبولیٹری ٹائپ کے جو پیر ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ تارسس لمبا ہوتا ہے اور اس میں کیٹ جو ہے فسلتا نہیں ہے کیونکہ یہ دوڑتے ہوئے نکل جاتے ہیں کس میں پائے جاتے ہیں ایر ونگ اینڈ چیٹی میں پائے جاتے ہیں اس پکار کے کیسے پیر ایمبولیٹری اپ والکنگ مطلب چلنے والے پیر چیٹی میں پائے جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے کہ سالٹا ٹوریل اور جمپنگ ٹائپ مطلب کودنے والے پیر بھی اسی میں آتے ہیں تو جمپنگ ٹائپ کے پیر میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں پچھلے پیر کا فیمر کافی موٹا تتھا سکتیسالی ٹیبیا لمبی جس کے انتیم سرے پر کانٹے تتھا ٹارسس تین کھنڈی ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ٹارسس والا پارٹ ہوتا وہ تین ٹکڑوں میں بنا ہوتا ہے اور فیمر جو والا پارٹ ہے وہ کافی موٹا ہوتا ہے سکتیسالی ہوتا ہے تو اس پکار کے جو آپ کے کس کیٹوں میں یہ پائے جاتا ہے تو آپ بتا سکتے ہو کہ ٹڈڈہ اور ٹڈڈی میں یہ پائے جاتا ہے آپ دیکھیں ہوں گے کہ جو ٹڈڈہ ہوتا ہے جس کو گاؤں میں بوٹ بولتے ہیں جو دھان کی فسل میں دھان کاٹو پیچھے سے بہت سارے اس کٹے والے دھان پر اڑتے رہتے یا جمپ کرتے رہتے یا کودتے رہتے ہیں تو اس میں جو پیر ہوتے ہیں اس کا جو ٹیبیا ہوتی ہے سوری جو فیمر ہوتی ہے وہ کافی موٹی ہوتی ہے جو بھاگ سریر سے پیر کا پہلا کھنڈ ہوتا ہے وہ کافی موٹا اور سکتشالی ہوتا ہے تو اس پرکار سے جو اس کے پیر تھے وہ دو پرکار کے بتائے ہم نے ایمبولیٹری ٹائپ کے اور والکنگ چیٹی والے جو چیٹی میں پائے جاتے ہیں اور ٹیڈیا میں پائے اس کے بعد تیسرا جو ہمارا پیر کا ہے وہ ہے اس کا ان سوریل یا کلنگ کلنگ نگ ٹائپ اس کا ان سوریل یا کلنگ نگ ٹائپ مطلب پکڑنے و چڑھنے والے پیر جو ہوتے ہیں وہ کس میں کیا ہوتا ہے سسٹم اس میں جانیں گے اس پکار کی ٹانگیں ہیڈ لوکیس ہیڈ لاؤکس بال کا جوہ جو بالوں میں جوہ ہوتا ہے اس میں کس پکار کے پیر پائے جاتے ہیں کلنگ نگ ٹائپ کی پکڑنے و چڑھنے والے پیر اس میں کیا ہوتا ہے اس پکار کی ٹانگیں اس پکار کی ٹانگیں جوہ میں پائی جاتی ہیں جو جو بالوں کے سہارے پکڑ کر چڑھنے کا کار کرتے ہیں ان کے ٹارسس پر ایک کھنڈی پنجا ہوتا ہے اسی کے مادھم سے یہ بالوں پر چپکے رہتے ہیں تو آپ جان پائے کی بالوں میں جو جوہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹارسس پر ایک جوڑی جو ہے ایک کھنڈی پنجا ہوتا ہے اور اسی پنجے کے مادھم سے یہ بالوں کو پکڑے رہتے ہیں چپکے رہتے ہیں اور جیسے باہر کسی نے آپ کے سر پر جوہ ڈال دیا تو وہ نیچے تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسکن ہوتی ہے وہاں تک وہ پہنچ جاتا تو کیسے بالوں پر چڑھتا ہے تو یہ چڑھنے کا جو کار کرتا ہے وہ ہے اس پکار سے یہ جو چڑھنے کا کار کرتا ہے وہ بہت ہی سیریس ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا بھی ہوتا ہے اچھے میں یہ ہوا کہ بہت سارے کیٹ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا چل پاتا ہے کہ کسے یہ اپنا مومنٹ کرتے ہیں تو ان کے سارے جوہاں جو ہے پکڑ کر چڑھنے کا کار کرتا ہے لیکن کہ چار سس پر ایک کھنڈی پنجا ہوتا ہے اس کے مادھیم سے بالوں سے چپکے ہوتے ہیں اس کے بعد جو اگلا ہے اس میں ہے نیٹا ٹوریل نیٹا ٹوریل کیا دیا ہے اگلا والا جو پیر ہے اس میں دیا ہے نیٹا ٹوریل یا سووینگ ٹائپ مطلب تائرنے والے پیر نیٹا ٹوریل یا سووینگ ٹائپ تو سووینگ ٹائپ کے جو پیر ہوتے اس میں جانیں گے کیا ہوتا ہے کس میں ہوتے ہیں اس پرکار کے پیر پانی میں رہنے والے کیٹ میں پائے جاتے ہیں پانی میں جتنے سارے کیٹ ہوتے ہیں وہ سبھی اسی پرکار کے تائرنے والے ہوتا ہے جوائنٹ وارٹر بگ جو دو سے ڈھائی سن انچ تتھا تین انچ لنبا تک ہوتا ہے تتھا ڈائٹ ٹسکس بھی اس کو بولتے ہیں تو اس کے بعد آتا ہے کلنگنگ یا سٹکنگ ٹائپ چڑھنے تتھا چپکنے والے پیر چڑھنے کلنگنگ تتھا سٹکنگ ٹائپ کے جو پیر ہوتے ہیں اس میں جانیں گے گھرے لیو مکھی کا پریٹا سس مکھ روک سے پریورتیت ہوتا ہے جس میں ایک جوڑی پائی ایک جوڑی کلا مطلب نکھ پائی جاتے ہیں نکھ منس ناکھون پائی جاتی ہے اس کے اتریکت پلویلائی جس پر گھنے کھوکھلے بال ہوتے ہیں گھنے کھوکھلے بال ہوتے ہیں جسے ٹین نٹ ہیر کہا جاتا ہے اس سے ایک چپ چپا پدارت نکلتا ہے جو مکھیوں کو چپکنے چکنی پھرس پر چڑھنے میں سہائتہ پہنچاتا ہے جو گھریلو مکھی ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پرکار کا ایک چپ چپا پدارت نکلتا ہے جو مکھی کو چکنی ستا پہ چلنے میں سہائتہ پہنچاتا ہے تو اس میں چکنی ستا پہ اب اس پکار کے جو سٹکنگ یا کلیننگ کلینگننگ ٹائپ یا سٹکنگ ٹائپ چڑھنے تطھا چپکنے والے جو پیر تھے وہ کس میں پائے جاتے ہیں گھریلو مکھی میں آپ دیکھے ہوں گے کسی سادے جگہ پہ یا سپید کپڑے پہ اگر مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں تو وہ وہاں پہ کالا کالا دھبا چھوڑ دیتی ہیں کیا ہوتا ہے وہ وہی ہے چپچپا پدارت چپچپا پدارت نکلتا ہے جو مکھی کو چکنی ستا پہ پھیسلنے سے روکتا ہے یا پگڑنے کا کار کرتا ہے تو اس پکار سے یہ گھریلو مکھی چھتوں میں بیٹھی رہتی ہے آسانی سے کیونکہ وہ چپچپا پدارت اس کو پکڑنے کا کار کرتا ہے تو اس پکار سے جتنا سارا جو گھریلو مکھی میں جو بات ہوتی ہے پیر میں ہم نے بتا دیا اس میں کیا ہوتا کی بلی کیا ہے پر بھچھی جانور ہے ارثات اس کا نسانہ کبھی چوکتا نہیں ہے پر بھچھی جانور ہے ماوس جو ہوتا ہے اس کو یہ سکار میں لیتی ہے ایک بار اٹیک کرتی ہے تو دوبارہ یہ کیٹ کبھی بھی چھوٹتا نہیں ہے تو اس پکار سے آج ہم نے آپ کو بتائے ہیں پیر کس پکار کے ہم نے آج بتائے ہیں موڈی فکیشن آپ ایڈابٹیشن آپ لوکو میں س مطلق چلنے کے لیے جو روپان ترد پیر ہوتا ہے اس پکار سے کل ہمارا پارٹ ٹو رہے گا جو صرف لگ پہ ہی چلے جا تو آج والا ویڈیو کیسا لگا ایک بار لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور مجھے بتائیں تاکہ آپ کو میں اور اچھے سے بتا سکھوں تو آج کے لئے بس اتنا ہی thank you دھنیواد جائے ہن جائے بھار